موسیقی ہیلو دوستو پچھلی قسطوں میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے خدا مجھے سمسی نے بہت سارے موجزے کیے اپنے شاگردوں کو وہ تیار کر رہے تھے کہ یہ سمسی کے جانے کا وقت ہو گیا ہے لیکن ان کے شاگردوں کو اس وقت وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں دوستو یہ سمسی کے اپنے ہی دوست نے اپنے ہی شاگرد نے ان کو دھوکا دیا کتنے دکھ کی بات ہے نا وہ یہ سمسی کے ساتھ کتنی دیر رہا اس نے کتنے موجزے کیے لیکن پھر بھی اس نے ان کو دھوکا دیا لیکن آپ کو پریشان ہونے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اندر ہی اندر خداون یہ سمسی وہ جنگ جیت رہے تھے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تب بارہ شاگردوں میں سے ایک یہودہ اسکاریوتی نامی آدمی نے سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا اگر میں یسو کو آپ کے حوالے کر دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے انہوں نے اسے چاندی کے تیس سکھے دیئے اسی وقت سے یہودہ یسو کو پکڑوانے کا موقع تلاش کرتا رہا یہ کہتے کہتے یسو کا دل بیچین ہو اٹھا اور انہوں نے کہا میں تم لوگوں سے ایک کڑوہ سچ کہتا ہوں تم میں سے ہی ایک مجھے پکڑوہ دے گا شاگرد ایک دوسرے کو دیکھتے رہے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں ایک شاگرد یسو جن سے بہت محبت کرتے تھے وہ میز پر ان کی دائیں جانب سب سے اہم جگہ بیٹھے ہوئے تھے شمون پترس نے ان سے اشارے سے کہا پوچھو تو وہ کس کے متعلق کہہ رہے ہیں تب اس شاگرد نے یسو جس سے بہت محبت کرتے تھے ان کی طرف جھک کر ان سے پوچھا خداوند وہ کون ہے یسو نے جواب دیا وہی میں جسے روٹی کا ٹکڑا دوبو کر دوں گا وہ وہی ہے اور انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دوبو کر شمون کے بیٹے یہودہ اسکاریوتی کو دیا یہودہ نے اسے لے لیا اور شیطان اس میں سما گیا کھانا کھانے والوں میں کوئی یہ نہیں سمجھ پایا کہ یسو نے اس سے یہ کیوں کہا یہودہ کے پاس روپیوں کی تھیلی تھی اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یسو نے ان سے یہ کہا ہوگا کہ ہمیں تہوار کے لیے جو کچھ چاہیے وہ خرید لو یا غریبوں کو کچھ خیرات کر دو روٹی کا ٹکڑا لے کر یہودہ فوراں باہر چلا گیا اس وقت رات ہو گئی تھی اسی وقت یسو نے ان سے کہا اسی رات کو تم سب میری وجہ سے پریشان ہو جاؤ گے کیونکہ یہ لکھا ہے میں چرواہے کو ماروں گا اور جھنڈ کی بھیلیں تتر بتر ہو جائیں گی لیکن اپنے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد میں تم لوگوں سے پہلے گلیل جاؤں گا اس پر پترس نے یسو سے کہا آپ کی وجہ سے چاہے سب ہی پریشان ہو جائیں لیکن میں کبھی پریشان نہیں ہوں گا اس پر یسو نے جواب دیا میں تم سے سچ کہتا ہوں اسی رات کو مرغے کے بانگ دینے سے پہلے ہی تم تین بار میرا انکار کرو گے پترس نے ان سے کہا مجھے آپ کے ساتھ مارنا ہی کیوں نہ پڑے میں کبھی آپ کا انکار نہیں کروں گا اور سبھی شاگردوں نے یہی کہا کھانا کھاتے وقت یسو نے روٹی لی اور خیر کی دعا کرنے کے بعد اسے توڑا اور یہ کہتے ہوئے شاگردوں کو دیا لو یہ میرا جسم ہے تب انہوں نے کٹورا لے کر شکریہ ادا کیا اور اسے شاگردوں کو دیا اور سب شاگردوں نے اس میں سے پیا یسو نے ان سے کہا یہ میرا خون ہے معاہدے کا خون جو بہت سے لوگوں کے لیے بہایا جا رہا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تب تک انگور کا رس نہیں پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت کا نیا رس نہ پیلوں حمدیہ نغمہ گانے کے بعد وہ زیتون کے پہاڑ کی طرف چل دیئے کیا آپ جانتے ہیں کہ عید فسا کیا ہوتی ہے عید فسا وہ دعوت ہے جو یہودی ہر سال مناتے ہیں ازادی کی خوشی میں مصریوں کی غلامی سے خدا نے موسیٰ کا حکم دیا تھا کہ وہ ایک بھیڑ کو زبا کرے اور اس کا خون ان گھروں کے چاروں طرف لگا دے جب خدا کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو وہ جس گھر کے باہر خون دیکھے گا اس گھر کو کچھ بھی نہیں کہے گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یہ سمسی اپنے شاگردوں کو یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ قربانی دینے جاہ رہے ہیں ہمارے لیے ان کا خون ہمارے گناہ معاف کرے گا یہوداس کر یہودی نے تیس چاندی کے سکھوں کے لیے یہ سمسی کو پکڑوایا یہ سمسی اپنے شاگردوں کو بتا رہے تھے کہ وہ آگے جا کے بہت مشکلات میں آنے والے ہیں تو ان کے شاگرد بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ سمسی مرنے کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں ہر چیز تو صحیح چل رہی ہے بہت سارے موجزے ہو رہے ہیں لوگ ان کے پاس آ کے ان کی باتیں سن رہے ہیں لیکن صرف یہ سمسی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا تھا دعوت کے وقت وہ لوگ بیٹھے تھے اور یہ سمسی ان کو بتا رہے تھے اور انہوں نے روٹی لی اور بتایا کہ یہ میرا بدن ہے انہوں نے شیرہ لیا اور بتایا کہ یہ میرے خون کی نشانی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے باہر نکل کر یسو اپنی عادت کے مطابق زیتون کے پہاڑ پر گئے ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ دھو لیے یسو نے وہاں پہنچ کر ان سے کہا عبادت کرو تاکہ تم امتحان میں گرفتار نہ کیے جاؤ تب وہ پتھر پھیکنے کی دوری تک ان سے الگ ہو گئے اور گھٹنے ٹیک کر انہوں نے یہ کہتے ہوئے عبادت کی باپ اگر آپ چاہیں تو یہ پیالہ مجھ سے چھین لیں پھر بھی میری نہیں بلکہ آپ کی ہی مرضی پوری ہو تب انہیں جنت کا ایک فرشتہ نظر آیا جس نے ان کو دلاسہ دیا وہ بے چین ہو کر اور بھی دھیان لگا کر عبادت کرتے رہے اور ان کا پسینہ خون کی بونوں کی طرح زمین پر ٹپکتا رہا تب وہ اپنے شاگردوں کے پاس گئے اور انہیں سوتا ہوا دیکھ کر پترس سے بولے شیمون تم سو رہے ہو کیا تم گھڑی بھر بھی میرے ساتھ نہیں جاک سکے جاکتے رہو اور عبادت کرتے رہو تاکہ تم امتحان میں گرفتار نہ ہو روح تو خواہش مند ہے لیکن جسم کمزور اور انہوں نے دوبارہ جا کر انہیں الفاظ کو دوراتے ہوئے عبادت کی لوٹنے پر انہوں نے اپنے شاگردوں کو پھر سویا ہوا پایا کیونکہ ان کی آنکھیں بھاری تھیں وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا جواب دیں یسو جب تیسری بار اپنے شاگردوں کے پاس آئے تو ان سے کہا تم اب تک سو رہے ہو آرام کر رہے ہو بس بہت ہوا وہ گھڑی آ گئی ہے دیکھو ابن آدم گناہگاروں کے حوالے کر دیا جائے گا اٹھو ہم چلیں میرا دھوک باز نزدیک آ گیا ہے یسو نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک گروہ آ پہنچا شاگردوں میں سے ایک یہودہ اس گروہ کا سرغنہ تھا اس نے یسو کے پاس آ کر ان کا بوسہ لیا یسو نے اس سے کہا یہودہ کیا تم بوسہ لے کر ابن آدم کے ساتھ فریب کر رہے ہو یسو کے ساتھیوں نے یہ دیکھ کر کہ کیا ہونے والا ہے ان سے کہا خداوند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر وار کیا اور اس کا داہنہ کان اڑا دیا لیکن یسو نے کہا رہنے دو بہت ہوا اور اس کا کان چھو کر اسے اچھا کر دیا اس کے بعد یسو نے بھیڑ سے کہا کیا تم لوگ مجھے ڈاکو سمجھتے ہو جو تلواریں اور لاتیاں لے کر مجھے پکڑنے آئے ہو میں تو روزانہ عبادتگاہ میں بیٹھ کر تعلیم دیا کرتا تھا اس وقت تم نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا یہ سب اس لیے ہوا کہ نبیوں نے جو کچھ لکھا وہ پورا ہو جائے تب سب ہی شاگیر یسو کو چھوڑ کر بھاگ گئے جب یسو سی دعا کر کے ہٹے اور اپنے شاگیردوں کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو سوتے ہوئے پایا اور وہ واپس دعا کرنے چلے گئے اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان کا پسینہ خون بن کے ڈروپس کے گر رہا تھا جب یہودہ اسکر یہودی یسو سی کو مذہبی لیڈرز کے ساتھ پکڑنے کے لیے آیا تو یوہنہ نے آگے بڑھ کے لڑائی کرنے کی کوشش کی اور ان میں سے ایک بندے کا کان کار دیا تو کیا آپ جانتے ہیں کہ یسو سی نے کیا کیا یسو سی نے اس بندے کا کان ٹھیک کر دیا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسو سی سب سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور یسو سی نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی ان کو پکڑا گیا اور اگر یسو سی چاہتے تو یہ سب ٹال سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اگر وہ چاہتے تو کوئی موجزہ کر سکتے تھے یا کوئی فرشتہ ان کو بچانے کے لیے آ سکتا تھا لیکن انہوں نے دعا کی اور ہمارے لیے یہ قربانی دی جنہوں نے یسو کو گرفتار کر لیا تھا وہ انہیں سردار کاہن قائفہ کے ہاں لے گئے جہاں علماء اور قائدین جمع ہو گئے تھے پترست کچھ دوری بنا کر یسو کے پیچھے پیچھے چلے وہ سردار کاہن کے محل تک پہنچ کر اندر گئے اور انجام دیکھنے کے لیے نوکروں کے ساتھ بیٹھ گئے سردار کاہن اور ساری مجلس کے لوگ یسو کو مروہ ڈالنے کے مقصد سے ان کے خلاف جھوٹی گواہی تلاش کر رہے تھے لیکن وہ ملی نہیں حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ سامنے آئے آخر میں دو گواہ آ کر بولے اس آدمی نے کہا میں خدا کی عبادت گاہ گرا سکتا ہوں اور تین دنوں کے اندر اسے پھر سے بنا سکتا ہوں اس پر سردار کاہن نے کھڑے ہو کر کہا یہ لوگ تمہارے خلاف جو گواہی دے رہے ہیں کیا اس کا کوئی جواب تمہارے پاس نہیں ہے لیکن یسو خاموش رہے تب سردار کاہن نے ان سے کہا تمہیں خدا کی قسم اگر تم مسیح خدا کے بیٹے ہو تو ہمیں بتا دو یسو نے جواب دیا آپ نے ٹھیک ہی کہا میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں مستقبل میں آپ ابن آدم کو آلہ و عرفہ خدا کے داہنی طرف بیٹھا ہوا اور آسمان کے بادلوں پر آتا ہوا دیکھیں گے اس پر سردار کاہن نے اپنا لباس پھالتے ہوئے کہا اس نے خدا کی توہین کی ہے تو اب ہمیں گواہوں کی ضرور اچھی کیا ہے ابھی ابھی آپ لوگوں نے خدا کی توہین سنی اب آپ لوگوں کا کیا خیال ہے انہوں نے جواب دیا یہ مجرم ہے اور سزا موت کے قابل ہے تب انہوں نے ان کے موہ پر دھوکا اور انہیں گھونسے مارے کچھ لوگوں نے انہیں تپڑ مارتی ہوئے کہا مسیح اگر تو نبی ہے تو ہمیں بتا تجھے کس نے مارا رومی اسمسی کو سلی پہ لٹکانا چاہتے تھے لیکن ان کو اسمسی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں مل رہا تھا رومی حکومت کے مطابق یہمسی ایک بے قصور آدمی تھے رومیوں کے حکومت میں جب انہیں اپنے گناہ معاف کرنے ہوتے تھے تو وہ ایک بکرے کو زبا کرتے تھے اور اس کی قربانی دیتے تھے یہمسی کی جان بھی اسی طرح تھی وہ ایک قربانی کا بکرا بن رہے تھے یہمسی کو وہ لوگ سلی پہ لٹکانا چاہتے تھے جو ان کے لئے کچھ دن پہلے یہی لوگ کچھ دن پہلے جب اسمسی کو موجے کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کے لئے چلا رہے ہوتے تھے اور آج وہی لوگ ہیں جو اسمسی کو سلی پہ مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اسمسی کو کچھ دنوں پہلے موجے کرتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن اب یہ وہی لوگ ہیں جو اسمسی کو سلی پہ لٹکانا چاہتے ہیں اور اگر وہ اسمسی کے بارے میں سچ جان جاتے تو یہ سمسی کے پونٹ پڑھ کے انہوں کو ادھر ہی سجدہ کرنے لگ جاتے آئیں ہم دعا کرتے ہیں خداون تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہم انسانوں کو ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے یہ سمسی کو بھیجا اور انہوں نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی اور خون بھایا اور تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پائی آمین آئیں اب ہم دعا لکھیں گے یسو نے ہمارے لیے اپنی جان دی بچوں جب یہ سمسی ہمارے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں تو ہم کیا اپنی کچھ ضروری چیزیں ان کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہمیں سمسی کی جان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے میسیج کو اور ان کے باتوں کو دوسروں تک پھیلانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بائبل کے مطابق اپنی زندگی جیئے ملتے ہیں انگلی کسٹ میں بائی ملتے ہیں انگلی کسٹ میں موسیقی